بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم to all viewers ایسے تمام لوگ جو میرے مجھے پہلی بار دیکھ رہے ہیں ان کو میں پناہ تعالف کر آ دوں میرے نام محمد عقاس ہے اور پروفیشن کے لحاظ سے میں ایک ٹیچر ہوں جو پچھلے آٹھ سال سے کالیس لیول پر فیزکس جوہو teach کر رہا ہوں آج کی ویڈیو بنانے کا مقصد جوہو آپ لوگ کو بالکل واضح ہو جائے گا اگر آپ میری پوری ویڈیو اینڈ تک دیکھیں گے اور کارنلی آپ لوگ اس کو پورا واج کریں اور پسند آئے تو ضرور اس کو شیئر کریں تاکہ ایک ہمارے جو غریب آدمی جو عام آدمی کی بات ہے وہ ہماری کہیں نہ کہیں تو جا سکے دیکھیں میں اپنا تھوڑا سا بیکراؤنڈ پولیٹیکل بیکراؤنڈ جو ہے وہ بتا دوں پولیٹیک سے میرا اب تک دور دور تک کوئی لینا دینا نہیں ہے لیکن جو تھم نیل اس ویڈیو کے پر لگا ہوا ہے امران خان صاحب کا اور تو خیر اس کے بارے سے میں آپ لوگو بتا دوں کہ جب میں بی ای سی کر رہا تھا جب میں بی ای سی سٹارٹ کی تھی تب میں نے پی ٹی کو جوائن کیا تھا اواز کہ لیں کہ میں بہت ارلی لوگوں میں سے جنہوں نے پی ٹی جوائن کیا تب تو پی ٹی کا بلکل بھی اتنا پپولاریٹی نہیں تھی جب میں نے اس کو جوائن کیا اور امران خان صاحب کو نے سپورٹ کیا تمام ہماروں سے لیکن دیکھیں ایک چیز جو میں میں بسنس کرنا چاہتا ہوں یہاں پہ اس پلیٹ فارم کے اوپر وہی ہے کہ دیکھیں کان صاحب نے جو بھی کرنا ہے میاں نوازشیر صاحب کو جو ٹانگنا ہے ٹانگیں اور زردائی صاحب صاحب جو کرنا ہے ایناروں دینا ہے گنی دینا یہ ان کی اپنی باتیں ہیں کریں نہ نہ کریں لیکن میں ایک جو چیز یہاں پہ جس کی توجہ آپ لوگ کو دلانا چاہتا ہوں یہ ہے سب سے پہلی چیز تو ہم دیکھیں آٹے کے اگر ہم بات کریں تو آٹا ہمارے پاس جہاں وہ اپریل میں گندم آئی اور گندم کا ریٹ تھا 1400 یا 1450 روپیز پر من من کے حساب سے 1400 روپے من کے ساڑھے 1400 روپے من مل رہی تھی گندم اور اس کیلئے سے اگر ہم آٹے کو دیکھیں کہ آٹا جو اس کی اوپر ایک من کے اوپر جو ہماری آٹے میں بنانے میں جو آتی ہے لاغت وہ 400 روپیز ہے ملہب آپ کو ہر بھی کلیں 1400 تک آپ کو جہاں وہ آٹا اتیار شدہ مل جائے گا آپ کو 1400 روپے من تک بیز دیں that's enough ابھی گندم آئے کتنے من ہوئے ہیں اور اب جو آٹے کا ریٹ چل رہا ہے وہ اس وقت چل رہا ہے جناب 65 روپے 70 روپے پرائیس سو کنٹرول میں نہیں جو غریب جو ہر کس نے کھانا ہے ٹھیک ہے چاہے وہ فقیر ہے چاہے وہ مزدور ہے چاہے وہ کوئی ورکر ہے چاہے وہ کوئی جوپ پرسن ہے تمام یا کوئی بزنسمن ہے لیکن جو ہمارے پاس جو ریٹ اتنا آگے چلا گیا ہے پرائیس کنٹرول دیپارٹمنٹ ہمیں پورے ملک کے انتر نہیں آتا پر ایوین کہ ہمارے دیکھیں میڈیسن جو اتنی کس کی چلے گی دیمیہی ہو گئی اس کے ہماری سمجھ سے تو میری سمجھ سے تو ہم سے کم باہر ہیں اب میں اس میں ملی ایک سٹوڑی جو ہے وہ یاد آرہی ہے بہت اچھی سٹوڑی میں آپ لوگ یہ ضرور شیئر کمیں جاؤں گا کہ ایک بار جو انتخاب ہونا تھا بادشاہ کا جنگل میں ایک جنگل تھا اس میں بادشاہ کا انتخاب ہونا تھا اس میں جائری بات جو پہلے شیر صاحب بادشاہ تھے تو فوت ہوگے تو اب جنگل میں انتخاب ہونا تھا کہ ہم بادشاہ کس کو بنائیں تو چناؤں کے لیے جو ہے وہ سارے جاندار رکٹے ہوئے جانور رکٹے ہوئے تو ضروری بات ہے بادشاہ شیئر میں بنا تھا لیکن بندر نے کہا کہ اتنے سالوں سے شیئر بنتا آرہا تو اس بار بادشاہ اب جناب تمام جانور سے بھی کہا ٹھیک اب بندروں اس بار ہم بادشاہ بنا کے دیکھ لیتے ہیں تو خیال انہیں بندروں کو بادشاہ بنا دیا بندر صاحب بادشاہ بن گئے تو کچھ دنوں پاس ایسا ہوا جنگل میں ایک بکری غائب ہوگئی ایک بکری گم ہوگئی اب سارے جانور بھاگے شیر کے پاس کہ حضور ہماری بکری گم ہوگئی تو مل لیے رہی وہ بکری کہاں ہے تو شیر نے فرمایا کہ بھئی اب میں تو بادشاہ نہیں بادشاہ حضور تو بندر صاحب جانور نے پوچھ ہے وہ پیڑوں پہ ملے کہیں جائیں 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 تو جانور جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں وہ پیڑوں پہ بندر بیٹھے ہوتے ہیں اوپر انہیں کہتے ہیں مہاراج ہماری حضور ہماری بکری گم ہوگئی تو کہتے ہیں یہ تو بھی جھونڈ دیتے ہیں تو جانور پوچھتے ہیں ایک درخت سے دوسرے دوسرے دیسرے تیسرے چوتھے اور سو مہاری سے پندرہ بیس درخت پہ اوپر جم کرتے ہیں ٹھیک اس کے بعد پھر اسی درخت پہ آتے ہیں تو جانور پوچھتے ہیں کہ سرکار وہ مہاری بکری کیا بنا اس کا مہنت ہم کر رہے ہیں بہت ڈھونڈ رہے ہیں تمہاری بکری جیسے ملے گی تو بتاتے اب جناب سب کہہ رہے ہیں ہم مہنت تو بہت کر رہے ہیں مہنت تو کر رہے ہیں اسی طرح خان سب مہنت تو بہت کر رہے ہیں ٹھیک ہے اور جانے والے پرستار بھی ایسے ہیں جن کو نظر آ رہے ہیں کہ خان سب مہنت بہت کر رہے ہیں لیکن جو نامل نامل باتیں ہیں وہ دیکھے گا پرائیس کنٹرول دیپارٹمنٹ کیا دیکھے گا پرائیس کنٹرول دیپارٹمنٹ آپ کو کئی نظر بھی آتا ہے میں آپ کو لیٹر لی اپنا ایکسپیرنس بتانا جا رہا ہوں کہ دو انسیڈنٹ میں آپ کو سامنے سے کوڈ کرنا چاہ رہا ہوں ایک ٹیبلٹ ہے جو کہ ٹیبلٹ ہے بہت روپیس کی اور ابھی تک بھی ٹونٹی کی ہے ٹونٹی کی ہوگی ہوگی لیکن ایک میڈیکل سٹور میں وہ تھرٹی روپیس کی دی تو میں اس سے تھوڑڑی سی بحیث کی بھائی لینی ہے تو لو ورہا دکان سے بھائی جاؤ یہ حال ہوگیا ہمارا کہ ہم کسی کو یہ بھی بھائی آپ غلط کام کر رہے ہیں اور میں آپ ایک 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 پتی ختم ہوگی بھائی سٹور سے لے آتے ہیں لیکن وہ ختم ہوگی تو میں شاپ لینے گیا تو شاپ سے پتی دی تو مجھے ملی 120 روپیس کی اور جب ہم نے دوبارہ منتلی گروس کرنے کے سٹور پہ گئے تو پتہ کیا تو وہ چائے کی پتی کا ڈبا 100 روپیس کا تھا تو یہ حال ہوگیا کہ ہمارا پرائس کون دیکھے گا حکومت سرکار ساڑھے آٹھ سو روپے میں ملی پروائیڈ کر رہی ہے اور کہا ہی جا رہا ہے کہ ہم اس کے پر سبسیوڈی دے رہے آپ کہاں سبسیوڈی دے رہے میرا کوسسن میرے ویڈیو بنانے کا مقصد ہی تھا کہ ہمارے پاس جو نارمل چیزیں جو آج سے دو مہینے پہلے تین مہینے پہلے جو ہے وہ نارمل پیٹ میں تھی تو آج وہ دول کیسے ہو گئی ہیں کیا کوئی دیکھے گا یا خان صاحب خود آکر دیکھے گئے یا کوئی وزیر مشیر دیکھے گئے یا نارل مانگنے والے دیکھیں گئے کون دیکھے گئے ان کو یا ٹائگر فورس دیکھے گئے ان کی تو خیار ٹائگر فورس دیکھے گئے کون دیکھے گئے تمام معاملات کو یا خان صاحب ہر مسئلے کی طرح یہاں پہ بھی کمیٹی بنائیں گے اور اس کے بار دیکھیں پھر اس کمیٹی کے اوپر کیا ہوتا ہے جس طرح کمیٹی بنائے گی شگر میلز کے اوپر شگر سکینل کے اوپر پھر پیٹرول سکینل کے اوپر ان تمام کے کون بتائے گا کون دیکھیں گا تو یہ ساری باتیں ہیں جو ہمارے اندر ہیں جس کا انصر چاہتے ہیں خان صاحب سے بھی چاہتے ہیں جن کے وزراء ہیں وہ ان سے بھی چاہتے ہیں اور جو لوگ میں سن رہے ہیں میں ایک اور بات یہاں بتا سن ہمارے ہاں چہرے وہ ہی ہیں میں ایک پرسنلیٹی کو ایسی جانتا ہوں جو کہ جب میں ایف ایسی میں تھا 2006 کے اندر تب وہ میں ان کو بالکل اچھی طرح جانتا ہوں کہ وہ مشرف دور کے اندر ان کے ساتھ ان جو بھی گورنمنٹ سی چودری برادران کی ان کے ساتھ اٹیس ہیں لیکن جیسے ہی بین نظیر بندر جم کیا اور دوسرے درخت پیپلز پارٹی کے درخت پان سر بیٹھیں اور جب وہ درخت بھی کٹنے مارا تھا تو پھر انہوں نے چھلانگ لگائی پیپلز پارٹی کے درخت سے نول لکے درخت کے اوپر اور اب وہ پیٹی آئی کے ایک ایم ایم پی ایک ایک کے فرنٹ مین ہے چیئرے تو وہ ہی ہیں سارے کے سارے یہاں پہ تو لوگ بازوے مفتوم اور یہ وہ سارے جو لوگ ان ایڈوکیٹڈ پیپل آج ایڈوکیٹڈ پیپل کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں جو چیئرمن بنے ہوئے کس طرح اس چیز کے تو خان صاحب ہم نے تو آپ کو اس لیے پچھلے دس سال سے سپورٹ کر رہے تھے کہ وہ ہمیشہ رہے ہیں کہ ایڈوکیٹڈ جو چیزیں آئیں گی لیکن اب تھی تک جہاں وہ تقریباً دو سال سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا ہے خیر اب کیا کہیں وہ ایک علاقہ تھا وہاں پہ کوئے تھا اس کوئے کے اندر جہاں وہ ایک کتا گر جاتا ہے تو گاؤں والے پانی پیتے ہیں تو پانی سے سمیل آتی ہے تو جاتے ہیں مولا کے پاس پوچھیں کہ مولا صاحب کوئے میں کتا گر گیا تو اب کیا کریں انہیں کہا کہ سو سو بارٹیاں نکالیں کومے سے باہر پھینکیں اور پھر دوبارہ ٹیسٹ کریں تو گاؤں والے ایسی کرتے ہیں سو بارٹیاں نکال کے پھینکتے ہیں پھر دوبارہ پانی پہتے ہیں لیکن سمیل ابھی دکھ آ رہی ہوتی ہے اس کے بعد جہاں وہ پھر جاتے ہیں کہ دو سو بارٹیاں نکالیں پھر اس طرح 300 400 500 پانچ سو بارٹیاں بھی نکال جاتے ہیں پانی کے لئے سمیل جہاں وہ نہیں جاتی تو ایک بابا جی کہتے ہے کہ پہلے کتا بھی نکالا ہے کہ نہیں پہلے کتہ تو نکالے کوئے سے تو بات وہ ہی ہے کہ جب تک لوگ نہیں وہ بدلیں گے لوگ تو وہ ہی ہیں سارے وہی لوگ جب وہ نون لیگ میں تھے وہی لوگ جب وہ پیپرز پارٹی کے اندر تھے وہی لوگ جب وہ نون لیگ کے اندر ہیں آج جب وہی لوگ جب وہ پیٹی آئی کے اندر ہیں تو نظام کیسے بدلے گا بہت سارے لوگ میری ویڈیو پر پیٹی آئی والے کمنٹ کریں گے میں خود میں نے آپ کو بتایا کہ میں نے 2008 میں پیٹی آئی جوائن کی تھی تو وہ لوگ بھی آ رکھیں کہ میں ان سے زیادہ سینئر وہاں پہ رہا ہوں خیر میں تو ایج میری جو ہے وہ 31 ہے اگر آپ کو ویڈیو میں لگ رہا ہو کہ یہ تو بچہ ہے 25 کا نظر آ رہا ہے 20 کا نظر آ رہا ہے آئی ایم آف 31 ناؤ تو خیر ان تمام فالورز کو بھی میرا سلام ہے جو بھی تک عمران خان صاحب کو سپورٹ کر رہے ہیں میں ان کے جذبے کو دعا دیتا ہوں کہ وہ اچھا کر رہے ہیں برا کر رہے ہیں میرے لئے اگر نواز شریف بھی کوئی بلکل فرشتہ نہیں ہے میں آپ لوگ ایک بات بتا دوں ہم لوگ کا مسئلہ یہ ہے کہ ہم personality conscious ہو رہتے ہیں کچھ لوگ جائے وہ ہمارے پاس مریم نواز صاحبہ کے جائے وہ بڑے personality سے impressed ہیں لیکن میں آپ کو بتا دیں جنہوں کہ ہمارے true leader ہیں ہمارے true leader اگر ہیں تو ہمارے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں جنہوں نے کیسے ایک ideal government ہوتی ہے وہ نے دکھایا اور پھر اس کے بعد خلفہ راشدین اور پھر اس کے بعد جتنے بھی جہاں وہ مسلمان خلفہ آئے جنہوں نے بہت اچھا رول کیا جس طرح کے حضرت عمر بن عبدالعزیز ان تمام خلفہ نے بہت اچھا رول کیا ان کی government کے اندر ساری چیزیں جائے ہوئے ہیں یہ ہے میرے ideal اور میں آپ لوگوں سے بھی دیکھویس کرتا ہوں یہ ہی ہمارے ideal ہونے چاہیے یہ ہمارا standard ہونا چاہیے جب تک ہمارا standard جو ہے وہ ایسے ہی لوگ رہیں گے ایمینے ایمپی ایس رہیں گے تو یہاں پہ کچھ بھی بدلنے والا نہیں ہے چاہے اگر دیکھیں نا ان دوروں میں جب بھی ایک روپے کی corruption بھی ہوئی تو ہر خلیفہ نے جو ہے وہ اپنے آپ کو law and order کے اندر جو رکھا یہاں پہ تو law and order کچھ ہے ہی نہیں یہاں law and order جو ہے وہ اپنی مرضی کے مطابق کھا رہے ہیں میں نے ہر ایمپی ایم مولڈ کر لے یا جو بھی کوئی پاور میں ہے وہ مولڈ کر لے تو خیر یہ ساری باتیں تھیں جو میں آپ لوگوں سے بہت دیر سے شیئر کرنا چاہ رہا تھا کہ مجھے نہیں سمجھا رہی کہ مولڈ کے اندر چل کیا رہا ہے کہ کوئی price control department ہے بھی صحیح کے نہیں ہے برحال باتیں تو بہت ساری ہیں لیکن میں ایک بات جو main objective ہے میرا اس ویڈیو بنانے کا بھول ہی ہے کہ کم سے کم price control department کو تو ایکٹیو کر دیں کہ کیا چیزیں کن چیزوں کی پرائسی سے وہ up جا رہی ہیں کن کے down جا رہی ہیں تو گریب آدمی جو آٹا تو خاص ہے کہ کم سے کم باقی چیزیں تو مشلہ آپ لوگ نے اتنے پر لگا دی ہیں کہ ہر چیز یہ اوڑنے لگی ہے اور مشلہ ہم جس تلیہاں سے ترقی کر رہے ہیں تو زہری بات ہے میرے خیال سے تو ایک دن آئے گا کہ ہم لوگ بھی اڑک چکے ہوں گے یہاں سے لیکن کم سے کم اتنا تو کریں کہ ایک price control department کہیں رکھنا ہے یا نہیں رکھنا لیکن کم سے کم ان basic needs کے اوپر رکھیں جو ہم نے ڈیلی جو ہے وہ بریب آدمی جن نے یا عام آدمی نے یوز کرنی ہے ان کے اوپر تو کچھ نہ کچھ چیک لگا دیں ٹھیک ہے ان پر تو کچھ کر دیں نظرے کرم ہے خیر ان کے نظرے کرم کیا آنیا so this is my today topic کہ کچھ نہ کچھ تو ملک میں لا ہونا چاہیے ایک price control department نظر آنا چاہیے Tiger force کے لابا thank you so much ضرور اپنے کومنٹس دیجئے گا لائک دیجئے گا اگر آپ کو اچھا لگے ٹھیک ہے بورا لگے تو پھر بھی کومنٹ سکس میں بتائیے گا next video کے لیے next video تک کے لیے اللہ حافظ thank you so much